موسیقی نظرم وزیراعظم عمران خان نے چوبیس عرب روپے کے احساس انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے اسلام آباد میں طلبہ کو سکولرشپ آوارڈ دیتے ہوئے وزیراعظم نے واضح کیا کہ کمزور طبقے کو مضبوط کر کے ہی ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے تفصیل بتا رہی ہیں محمد نوید عزر قوم کے ان میماروں کو ہمارے ان نوجوانوں کو ضرورت ہے احساس کی شکریہ احساس احساس کرنے کا شکریہ احساس احساس کرنے کا شکریہ احساس احساس کرنے کا پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام کے تحت ہر سال کم آمدن والے خاندانوں کے پچاس ہزار طلبہ و طالبات کو تعلیمی وضائف دیے جائیں گے اس حوالے سے اسلام آباد میں ہونے والی پروکار تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ کے سنہری اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے کمزور طبقے کے لیے صحت تعلیم اور سماجی تحفظ کے لیے احساس پروگرام کا آغاز کیا ہے سکولرشپ پروگرام نوجوانوں کو ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے مواقع فرام کرے گا اور وہ ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کر سکیں گے چھوٹے سے طبقے کو اچھی تعلیم ملتی ہے ان کے پاس یہ اچھی فسیلٹیز ہیں اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے مختلف تعلیم کا نظام بنایا ہے جس کا جو کہ اوپر ان کو جانے نہیں دیتا پوشش ہوگی کہ اب ہم وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو ہم اوپر لے کے آئے ہیں اور اس کا یہ آج بڑا زبردست قدم ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے اس ریاست کے پاس وسائل بڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ سکولرشپ بھی بڑھتی جائیں گے یہ جو سکولرشپ بل رہی ہیں سب میرٹ پہ ہیں اس کے اوپر کوئی کسی کا پولٹیکل انفلنس نہیں ہے انشاءاللہ اس سے پاکستان کا بہتری انٹیلنٹ سامنے آئے گا معاملے خصوصی ڈاکٹرستانیہ نشتر نے کہا کہ احساس پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے چار سال میں دو لاکھ سکولرشپ دیں گے جس میں سے پچاس فیصد خواتین اور دو فیصد کوٹا معذوروں کے لیے مختص ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے ہائر ایڈوکوشن کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر تارک بنوری نے کہا کہ یہ پروگرام تعلیم کے شعبے میں گیم چینجر ثابت ہوگا وزیر اعظم عمران خان نے احساس انڈر گریجویٹ پروگرام کے تحت نوجوانوں میں وضائف سرڈیٹکیٹ تقسیم کیے اللہ تعالی نے ہمیں ایسے وزیر اعظم دیئے کہ مطلب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس نہیں اپنا افورد کر سکتے تو وہ جو ہیں وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکیں گے پیرنٹس پر برڈن بہت کام آئی گا میں ان سٹوڈنٹس میں سی ہوں جن کو اگر اس چیج پر یہ سکولرشپ نہ ملتی تو شاید میں اپنی ایڈکیشن یہی پہ چھوڑ دے جناب پرائم مینیسٹر عمران خان کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے احساس کیا ویڈاؤٹ اینی بائسنس انہوں نے پاکستان کے ہر درے کے سٹوڈنٹس کو جو ہے نا یہ سکولرشپ پروائیڈ کی ہم لوگ اتنے کراسیز میں ہیں فائننشل کراسیز میں ہیں پاکستان اس میں سے نکال کے بچوں پر انبسٹ کرنا تو تھینکیو ورڈ تو بہت کام ہے لیکن پھر بھی تینکیو سو مستر پرائم مینیسٹر عمران خان یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے انشاءاللہ جسے ملک جو نوجوان ہیں انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے پروگرام سے مستفید ہونے والے طلبہ کو سو فیصد ٹویشن فیز کے ساتھ چار ہزار روپے ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا جو یہ سکولرشپ مل رہی ہے تقریبا انہوں نے جو بلکل کلیر جو غریب طبقہ تھا حقدار تھا ان لوگوں کو ملائے کیونکہ میں بھی اس میں شامل ہوں اگر میرے سے پہلے یہ پروگرام ہوتا تو میرے بھائیوں کو پڑھا ہوتا دیکھیں یہ میرے ٹائم پر ہویا تھا صرف میں پڑھ سکی ہوں جو انسان اپنی قوم کے لیے سوچ رہا ہے وہ پولیٹشن کبھی نہیں ہو سکتا وہ ایک لیڈر ہو سکتا ہے اور پرائم مینسٹر نے جو انیشیٹیو لیا ہے یہ ایک لیڈر سوال ہے وہ یہ اپنے ٹینئور کا نہیں سوچ رہا وہ دس سال کا بھی نہیں سوچ رہا وہ آگے کے سو سال کا سوچ رہا ہے یہ سکالرشپ صرف سکالرشپ نہیں ہے ایک فائننش ایڈر سے بڑھ کر بہت کچھ ہے یہ ایک تو میریٹ بہت زیادہ ٹینشن سے ریڈیوز کیا ہے یہ میریٹ پر دیا جا رہا ہے اور یہ اس سکالرشپ کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم لوگ سکالرشپ آگر میں سروائیو نہیں کر سکتا ہے پینٹالیس ہزار روپے مہانہ سے کم آمدن والے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ایک سو انیس سرکاری یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلبہ اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں گے سکالرشپ کے تحت ملک بھر سے پچاس ہزار نوجوانوں کو یہ سکیریٹی ملے گی اور اس سے نہ صرف یہ کہ تعلیم حاصل کرنے میں ان کی جو مشکلات ہیں وہ کام ہوں گی بلکہ وہ روزگار حاصل کر کے اس ملک کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گے محمد نیزرز پاکستان ٹیلیوز نیوز اسلامباد